محزیز ناظرین و سامان اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ہوئی شامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹس آنملی ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپٹیٹس ملتی رہیں ناظرین چونکہ آج دس جولائی ہے اب سے کچھ دیر قبل مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر احساب دالت کے جاج ارشد ملک کی دو نئی مبینہ ویڈیوز جاری کر دی ہیں اس ویڈیو میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ احساب دالت کے جاج ارشد ملک کی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی نے نون لیگ کے کارکن ناصر بٹ کو لینے آئی تھی جس کے بعد ناصر بٹ اپنی گاڑی میں ان کے گھر گئے تھے ناظرین اس پر احساب دالت کے جاج کا موقع یہ ہے کہ وہ بھی پنڈی کے رہنے والے ہیں اور ناصر بٹ بھی پنڈی کے رہنے والے ہیں ان کی ناصر بٹ اور ان کے بڑے پائی سے دوستی ہے اس وجہ سے وہ ملاقاتیں ہوتی رہی اور انہوں نے انجانے میں اس ویڈیو کو رکارڈ کیا اس ویڈیو کو توڑا موڑا آڈیو لیڈر کارڈ کی ویڈیو لیڈر کارڈ کی اور اس سے ایک نیا بیانیاں تشکیل دینے کی کوشش کی ناظرین جب مریم نواز نے یہ دو ویڈیوز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دی تو اس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ جائز صاحب کی پریس ریلیز میں کیے گئے وعدے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جائز صاحب نے اپنی پریس ریلیز میں کیا موقف اٹنایا تھا جائز صاحب نے کہا تھا کہ نون لی کے لوگ وہ مجھے مختلف ذرائع سے اپروچ کرنے کی کوشش کرتے رہے مجھے حریدنے کی کوشش کی مجھے پریس ریلیز کیا گیا مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی مجھے عربوں ڈالرز کی پیشکش کی گئی کہ میں نواز شریف کے حلاف سزا نہ سنا ہوں وہ جہاں کہیں انہیں اس ملک میں پیسے پرانسفر کر دیے جائیں گے اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن احتساب عدالت کے جائز نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ثابت قدم رہے انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا میں نے آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ کیا اور جس کیس میں نواز شریف صاحب بری ہوتے تھے اس میں ان کو بری کر دیا اور جس کیس میں ثبوت کافی نہ تھے انہیں بری کیا گیا اور جس کیس میں ثبوت مکمل تھے اس میں انہیں سزا سنا دی گئی اور اب وہ اسی سزا کے نتیجے میں سات سال کے لیے کوٹ لک پت جیل میں قید ہیں اب عدالت کے جائج ارشد ملک نے مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری کی کہ یہ ویڈیوز کے بارے میں کہا کہ یہ ویڈیوز جالی ہیں جھوٹی ہیں اور مفروضوں پر مبنی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ناظرین آج سے دو دن قبل جب مریم نواز نے جائج ارشد ملک کی یہ ویڈیوز جاری کی تھی تو اس سے کچھ ہی لمحو بعد پھر دو ساشی کوان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ جاری کردہ ویڈیوز جھوٹی جالی اور مفروضوں پر مبنی قرار دے دی گی انہوں نے کہا کہ مریم نواز اب نیا پروپیگنڈا کریئٹ کر رہی ہے تاکہ اس ملک میں انسٹیبلٹی لائے جا سکے لیکن جیسے ہی یہ خبر عمران ہان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کابینہ میٹنگ میں تمام ممبران کو تنبیہ کی کہ آپ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے آپ کا کام نہیں ہے عدلیہ کو ڈیفینڈ کرنا عدلیہ انصاف پر اپنا فیصلہ کرے گی اور ویڈیو کا فورنزک آرڈٹ جس کی دمانڈ کی گئی وہ بھی عدلیہ کرائے گی کیونکہ عدلیہ کی صاف کو نقصان پہنچا ہے اجساب کے عمل کو نقصان پہنچا ہے اجسابی اداروں کو نقصان پہنچا ہے اس لئے وہی ایویڈنس کرائیں گے اگر جاج صاحب سچے ہیں تو ان کو بری کر دیا جائے گا ان کی شیٹ پر قائم رکھا جائے گا لیکن اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کے حلاف عدلیہ سخت سے سخت کاروائی کرے گی یہ حکومت کا کام نہیں ہے عمران ہان نے اپنے تمام عمران کو یہ بات سمجھا دی اور ناظرین یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ وہی موریم نواز ہے جس نے جالی ٹرسٹڈیٹ پیش کی اس کے جھوٹوں کی داستان کافی لمبی ہے کبھی ڈان لیکس لے آتی اور پھر مافیاں مانگ لیتی کبھی جالی ویڈیوز لے آتی اور اب پھر یہ مافیاں مانگے گی ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پھر مافیاں مانگے گی پھر اداروں سے التجاہ کرے گی کہ مجھے چھوڑ دیں مجھ سے گلتی ہو گی لیکن اب ادارے ان کو کیفرے کردار تک پہنچا کر رہیں گے اور ہم امید کریں گے کہ ایسا ہی ہو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جازت دیدئیے اللہ نگے باند موسیقی 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 موسیقی